اور یہ ایک نیا چینل لانچ ہو رہا ہے آپ تک نیوز اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اچھی اچھی خبریں اور پوزیٹیو چیزیں معاشرے کی ہمیں دکھانے کی کوشش کریں گے اور نچلے طبقے کی آواز بنیں گے اور ان کے لیے دلی ایک خواہشات کا میزاک میری انتہائی زیادہ خواہشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن تکنی رات تکنی ترقی عطا فرمائے اور چینل طبقے دوستوں سے بھی یہ میری گزارش ہوگی کہ ہر وہ کام کریں جو کنسٹیکٹیو ورک میں آتا ہے اور جس فا نتن جو کام ہوتا ہے جو کنسٹیکٹیو ترکی سیزن ہے اس کو تو ہم پوزیٹیو لیٹھتے دی لیکن جو بے جا کسن کی تنقید ہے اس سے یہ گلیز کریں دوبارہ میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں انہوں نے کمارے شفقت سے کام لیا وہ جیسے غریب کے پاس آئے میری تمام طرف احساسات اور جذبات خواہشات اس چینل کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے دن دوباری رات تکنی ترکی عطا فرمائے سلطان میں آپ تک نیوز کا جو چینل سٹارٹ ہو رہا ہے اس سے ہمارے کورسلطان کے لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا اور یہاں کے مسائل بشیوز مغمی طور پر جو ہوں کہ وہ بہت زیادہ حال ہونے کے چانسیں زیادہ ہیں تو آپ لوگ کی ڈاکٹوں سے یہاں کے لوگ کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ضرور حل ہوگے تو میری نئے خواہشات ہیں کہ انشاءاللہ دن دوباری دن دوباری رات دوباری آپ کے یہ چینل ترکی کرے اور یہاں کے لوگ عوام کو پھائدہ ہوگا میں کہوں بے پناہ خوشی تھے یہ کہ بھئی سارا ایک مقامی سطح دے ہوتے آپ تک جرائے چینلیں جنہ آپ انہیں لانچ کی تھے بے پناہ خوشی تھے یہ کیونکہ سارے اتھو دے جتنے بھی مسائل سیورید دے مسائل بے علاقائی مسائل ہیں جہرے صحیح مانے مقصد دے انتظامیہ تک نہیں پہنچ دے اتنا بڑا شہر ہے یہ دے بے پناہ مسائل بھی ہیں لہذا جناب دے توسط نال توارے ان چینل دے توسط نال کم از کم سارے علاقے دے یہ مسائل حل تھی سن اور جناب انہیں دے چونکہ میں تو ذاتی طورت جانا بھائی فہیم کو کہ بھئی جنہ تو یہ صحفت دے کم شروع کیتا گئے انہیں بڑے مسوط صحفت کیتی نے اور انہیں دے پوری ٹیم کو میں مبارک بات پیش کرنا کہ انشاءاللہ تعالی یہ سارے مسائل جرہو سن انہیں دے مسائل دے آگاہی اگو افسران بالا تک پچھے سن اور سارے علاقے دے مسائل حل تھی سن مہربانی